دسان پہاتشاہیاں تو بعد گرو گرن سیم مہرن گرتک گدی ملی پرسوں ہی میں گرتک گدی تے شریحیور صاحب تویں بینٹی کئی سا سنگتے پنج سو اٹھتی سال بعد گرو گرن سیم دی مہرن گرتک گدی ملی پنج سو اٹھتی سال گیارہ سو ستر عیسوی ویچ پاگت جائے دیو جیدہ جنم ہے اور پاگ جہے دیو جیدہ استحان جدو تسیم کلکتہ تو اسن سول جاؤں گے رستج بنیا ہوئے گیارہ سو ستر ویچ باب میں جہے دیو دا جنم ہے گیارہ سو تہتر ویچ بابا فریض صاحب دا جنم ہے انہ دی جگہ تو گرو نانک سے مہرن گرن بانی انہ دی لئی جیڑی صدی گیارمی صدی ویچ پادشاہ دی بانیوں چارن ہوئی انہوں ساتھ سنگتے گرو نانک سے مہراج نے پندر ویچ سدیج لے آگیا تین سو تے ساتھ سنگت کو جس سال لام بعد گرو نانک سے مہراج بانی لے لی پھر گرو نانک سے مہراج تو بعد گرو انگر صحب گرو عمردہ صحب گرو عحمدہ صحب مہراج بانی انہوں چارن ہوئی او بانی ستارہ سو اٹھ اسوی ویچ بانی گرو گرو ہے بانی پرگٹ گران دی دے گرو گرنس ہے مہراج نگر تک پھر ساتھ سنگت بڑی کمال دی کالا جیڑی گل بارہ نسی ویچ بانہار سویچ ختم ہونی چاہی دی سی برمان چوندے سی شری گرو ارجن دے مہراج دی شہادت اب یہی کارن ہے گرو ارجن دے مہراج نو سو بانی انہوں سرو اچستان دیتا اور شری حرمندر صحب آدھ گرو گرنس ہے دی بیڑ بنا کے پرکاش مان کر دیتا او چوندے سن جیڑی گل بانہار سویچ ختم ہو جانی چاہی دی سی گرو ارجن دے مہراج نو اچھے لیول دے کیوں لے جیڑی گل کنچھی ویچ بارہ نسیج مک جانی چاہی دی سی انہوں حرمندر صحب ویچ پرکاش کیوں کر دیتا سا سنگت بانہار سدی ترتی تے پغد قویر صاحب کہند نے جو تو برمان برمانی جایا با لوجک چیلنج کی تا گیا برمان یہ بڑا بڑا لوجک سی اس وقت جو تو برمان برمانی جایا تو آن بہت کاہ نہیں آیا تم کت برمان ہم کت سود ہم کت لہو تم کت دود میریاں نسان ویچ لو چل دے جے تیرے شریردیاں نسان جو دود دے میں من لانگا تنو رب نے اچھا بنایا میرے تے تیرے جنم دا ترکہ ایک ہے اس لوجک دے سم نے برمان چپ کر گیا یہ بانی گروہ ارجند مہارا نے حرمندر صحب جو پرکاش کر دی جیڈی گل کنچی ویچ روید آس جی دی او کہنے سن دفن ہو جائے نکر جنا میری جات وکھیات چمارنگ ردہ رام کو وندگن سارنگ اس بانی نو حرمندر صحب جو کیوں لے اندہ سا سنگت گروہ ارجند مہارا گروہ نانک صحب نے او استحان دیتا جیڈی گل پہلے جم میں کئی سی نیچہ اندر نیچ جات نیچی ہوں اتنیچ نانک تنکے سنگ ساتھ وڈیاں سے ہوں کیا ریس اویو گل دس میں جم میں ویچ گروہ گوہن سے مہارا نے کہی کہ جن کی جات ورن کل ماہی سرداری نہ پیکتہ ہی انہی کو سردار بناوں تب گوبیند سنگ نام کہوں سا سنگتے پھر دسم پادشاہ نے خالصہ پند سجیا ستارہ سو اٹھ وے چو سے بانی گروہ گرن صحب جی نو پرگٹ گران دی دے گروہ گرن صحب بھی پادوی جی تھی ایک پستر کا ہے ستگر شب دو جارو دیپا او دو ادارن لکھی او لکھتنے او لکھتا ہے شریف گروہ گوہن سے مہارا جی نے کہا سکھو ہون پکا اڈریس نوٹ کرو اج تو پیلنا سریراں دے ایڈریس بدل دے رہے کدے گروہ نانک سے مہارا شریعت رہے اونا دا اڈریس شری کرتار پور صحب ہے سلطان پر لب دی ہے کرتار پور صحب ہے گروہ انگا صحب دا اڈریس کھڑور صحب ہے کدے اڈریس گوہن دوال صاحب کدے شریع امرسر صاحب کدے شریع کیرت پور صاحب کدے شریع اناند پور صحب داس سریراں دے ایڈریس بدل دے رہے جو میں کسے بندے نے بعد ہی تو عورتیں خاص مطر ہوئے نا وہ کہیں دا ہون میری جوپ بدل گئی ہے میرا ڈریس نوٹ کا بندہ ڈریس تے اوزا ڈریس لکھتا ہے کہنے ایک دنوں پیارے مطر نے سنیا دیتا آج تو بعد میرا ڈریس نہیں ہو بدلنا میں اپنی جگہ لے لئی ہے اپنا پکا کار بنا لے ہے ہون میری یہاں جوپاں بدل گیا نہیں ہون میں جوپاں تہر ہو گئے ہون میرا پکا کار میرا پکا ٹکانا بن گیا نوٹ کر اور پکا اڈریس کدے ڈری دے پنیاں تے نہیں لکھی دا پکا اڈریس ہر دے تے لکھی دا جینا پکا اڈریس ہو بے نا وہ ڈری دے کاغ جانتے نہیں مویل لکھی دے وہ اڈریس ہر دے تے لکھی دے جی دنال بہت نیڑتا ہو بے وہ دے فون نمبر یاد کری دے ادنا نہیں کدے لکھی دے آج سا سنگتو پر مطر نے کیا پکا اڈریس نوٹ کر ہونی بدلے گا ایسے طرح دسم پتا شری گرو گووین سنگھ مہرہ نے خال سے نو کیا دسان جمعیاں تک اڈریس بدل دے رہے کدے کیرت پور صاحب کدے نان پور صحب کدے صاحب وہ کی تلونڈی ہون سکھو اڈریس پکا نوٹ کرو آج تو بعد پکا اڈریس اے ہے جو سکھ مجھ درشن کی چاہے درشن کرے گرنط جی آہے جینا سکھ گرو گووین سنگھ نو ملنا چاہوں دے او گرو گرنط صحب دے درشن کرے پکا اڈریس اے ہے اگیا پئی اکال کی تبہ چلائو پانتھ سب سکھن کو حکم ہے گرو ماننے ہو گرنط گرو گرنط جی ماننے ہو پرگٹ گران کی دے جو پرب کو مل بو چاہے کھوج شبد میں لے سکھا تنوں کچھ بھی چاہی دے گرو گرنط صحب دے شبد چونکھو جی اچھا یہ بھی پھر مہرہ نے سنو بانی چے کہتا کہنے جی دا صاحب وڈا ہووے جی انہوں شڑ کے کسے ہورکڑوں مانگن جاوے نا کہنے دے انہوں شرمنال مر جانا چاہی دے جی دجے پاسو مانگی ہے تن لاج مرائی ہے کسے ہورکڑوں مانگیں تنوں لجانال شرمنال مرنا چاہی دے تیرے گرو دے کروے سب کچھ ہے تنوں مانگنا نہیں آ رہے تیرے مانگنوے جی کمی ہے او دے چرمہ میں ٹھیکے اور دہاس کر او دے درتوں سب کچھ مل دے کلے پدہارت نہیں گرو دو چیجیاں دن دے جا تنوں لوک دا سوکھوی دتا جا تیرا پرلوک بھی سو ہلا کی دا ایک بین تھی سمجھو تا دے کم آئے گی کئی ورہ اردہ سن کر کے اردہاس پوری نہیں ہندی کوئی اچھا پوری نہیں ہو رہی تا دی سیوہ بھی ہے تا دا وشواش بھی ہے پھر او دا کارن سمجھ لے ہو گرو تنوں پیار کر دے سکھا تو روج مانی پڑ دے تیری اردہاس نہیں سنی جا رہی سمجھتے انہوں گرو پیار کرن لگ پیا کیوں جے دن اللہ پیار ہوئے انہوں شتنی کتن کرو نہیں تو اور دے جے دن اللہ بہت پیار انہوں کئی دنے چرواد آئے ہیں رہات رہو پہلے چاہ بناو پوجن پرشدہ بناو پرشدہ شکن دو پھر کہی تا بیجو ہون چاہ پی کے جائے ہو کنی دیر ہوگی چاہ پی انہوں وار وار کول بٹھائی دے وہ دن اللہ پیار ہے جے دن اللہ پیار نہ ہوئے انہوں تا درائنگ گروہ چاہ پھر بٹھاؤں دے ہیں کہی دا چاہ تھنڈی کر کے لیا آئی شتی پہ جی ہے چاہ تھوڑی چاہ تھنڈی کر کے لیا آئی شتی پہ دے ہیں پائی سکھا تنوں گرو روج کول بٹھاؤں لگ پیا تنوں گودی چاہ پھر بٹھا کے سوکھمنی پڑھاؤں دے تنوں گرو روج نتنے مکروندہ سیوہ کروندہ ہے تیری اردہاس نہیں سن رہے دا مطلق گروہ تنل پیار کرن لگ پہ ہے گروہ چوندہ ہے میرے سکھ دا لوک بھی سکھی ہوئے تے پر لوک بھی سوہلہ ہوئے یہ لوک سکھی ہے پر لوک سوہلے نانکھر پرو اپے مل لے اردہاس اس لئے نہیں ہے جے سنی جا رہی کیوں گروہ چوندہ ہے ایدھی میرے نل پکی پریت بن جائے ایدہ پر لوک سوہلہ ہو جائے جے ہنے ہی اردہاس پوری ہو گئی انہیں سکھمنی پنڈوں ہٹ جانے بہت بندے ہونگے تو اڈج میرے بھر گئے جدو لوڑ پہ ہی ادھو پاتھ پڑ دے رہے جدو لوڑ پوری ہو گئی انہیں تنے مشہد جدو لوڑ سی چالی دن سکھمنی نٹھ کے پڑ دے رہے جدو اردہاس پوری ہو گئے پرت کے گھٹ کے نوں کدے ہتھی نہیں علایا بانی پڑ گروہ چوندہ ہے اس لئے پاتھ شاہ پہ ہار کر پہی گردہاس سے جیسے تو بھی سبن لگائے پیٹے پتھر سے نرمل کرتے ہیں وسن ملین کو تو بیدہ کپڑی نہ ویہر نہیں ہے سبن لگے پتھر دے پتھر کیوں مار دے صاف ہو جائے گروہ سنو تاں دکھ دے رہے ہیں یہ جڑیا روے سنیار دا سونینل ویہر نہیں ہے کٹھالی چسپیٹ پاکے انہوں پگلاؤں دے اگج ساڑ دے کیوں وہ دا کیہرٹ وجہ ہے وہ دا کیہرٹ وجہ ہے تے وہ دی کیمت وجہ گئی سکھا تے نو تانی اجے سون رہا تیرا گروہ کیہرٹ تے کیمت بدونی چوندہ ہے اس لئے بشواش رکھ کے بیٹھا رہی تیرے واسطے لکھے دیتے جو مانگ گئے تھاکور اپنے تے سوئی سوئی دے وے نانک دہا سمکتے جو بول لے ایہاں اوہاں سچ ہو وے اپن گروہ کو لو مانگنے امرت نام تھاکور کا پہو جس کا سوس ادارو جے کو کھاوے جے کو پنچے تسکا ہوئے ادارو پھر جے اے چیز آگئی اے ہی وستت جی نہ جائی نت نت رکھ اور تارو انو نت ہردے وچ جاپ واہ گروہ واہ گروہ نت نت رکھ اور تارو پھر تیرا کی فیدہ ہوئے گا تم سنسار چرن لگتری ہے سو نانک برم پسارو دنیا ہنیرے وے چوٹاں کھا رہی ہے تون ہی چوٹاں کھائیں گا کیوں گروہ دے شبد روپی چرنا نہ جڑ کے تیرا ادار ہو جانے ایک تونوں بینتی کر کے میں سماپتی کریں سما سماپت ہو گیا ہے